تمام حمدیں اس رب کے لیے تمام تعریفیں اس رب کے لیے تمام سنائیں اس رب کے لیے جس نے ہمیں حضور کا غلام بنایا بات بڑی ہے تو پھر دونوں ہاتھ اٹھانا میں دوبارہ جملہ پڑھ رہا ہوں تمام حمدیں اس رب کے لیے تمام تعریفیں اس رب کے لیے تمام سنائیں اس رب کے لیے جس نے ہمیں حضور کا غلام بنایا اللہ سلامت رکھے اب اگلے جملے کے طرف جاتے ہیں بھائی آپ کی خصوصی توجہ چاہیے تمام حمدیں اس رب کے لیے تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے ہمیں غزور کا غلام بنایا اللہ چاہتا تو ہمیں ہندو بھی بنا سکتا تھا اللہ چاہتا تو ہمیں سکھ بھی بنا سکتا تھا اللہ چاہتا تو ہمیں کسی اور بھی مذہب کا پیاروکار بنا سکتا تھا لیکن یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں غزور کا غلام بنایا دوسرا جملہ سنیے گا پوری توجہ چاہیے تمام حمدیں اس رب کے لیے تمام تعریفیں اس رب کے لیے تمام سنائیں اس رب کے لیے کہ جس نے ہمیں ہمارے خطاکار ہونے کے باوجود بھی ہمارے گناہگار ہونے کے باوجود بھی بات دل کو لگے اللہ کے نام پہ اللہ کا دیا ہوا ہاتھ بلند کرنا تمام حمدیں اس رب کے لیے تمام تعریفیں اس رب کے لیے تمام سنائیں اس رب کے لیے کہ جس نے ہمیں ہمارے خطاکار ہونے کے باوجود بھی ہمارے گناہگار ہونے کے باوجود بھی ہمارے نافرمان ہونے کے باوجود بھی ہمارے خطاکار ہونے کے باوجود بھی میرے رب نے ہماری چبی کو ہماری پہشانی کو اتنا عالی بنایا کہ اسے دردر پہ جھکنے نہیں دیا اللہ سلامت رکھے اس بندے کو جو ہاتھ اٹھا رہا ہے بول سبحان اللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے مولانا مسیب صاحب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں دردر پہ جھکنے والا نہیں ایک در پہ جھکنے والا بنایا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں گوبر کھانے والا نہیں گوشت کھانے والا بنایا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں پشاف پینے والا نہیں دودھ پینے والا بنایا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں سور کھانے والا نہیں مدینہ کی خجور کھانے والا بنایا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں توجہ اللہ نے ہمیں خمس دینے والا نہیں زکاة دینے والا بنایا سنی نظریاتی بندہ کونوں ہاتھ اٹھائے گا انشاءاللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں گھوڑے کے نیچے بیٹھنے والا نہیں کھوڑے کے اوپر بیٹھنے والا بنا جزاک اللہ بولو سبحان اللہ دونوں ہاتھ اٹھا کے سارا مجمع بولے سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں گوبر کھانے والا نہیں گوشت کھانے والا بنایا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں توجہ پشاب پینے والا نہیں دودھ پینے والا بنایا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں در در پہ جھکنے والا نہیں ایک در پہ جھکنے والا بنایا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں جانور کے نیچے بیٹھنے والا نہیں جانور کے اوپر بیٹھنے والا بنایا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں آٹھ رکھتے پڑھنے والا نہیں بیس رکھتے پڑھنے والا بنایا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی کو مردہ کہنے والا نہیں زندہ ماننے والا بنایا اللہ کا لاکھ توجہ توجہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے صحابہ کا غلام دونوں ہاتھ اٹھائے گا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں صحابہ پہ حملہ کرنے والا نہیں بلکہ صحابہ محمد کا دفاع کرنے والا جزا کرنا کیا کہنے آپ کے ماشاء اللہ پھر بولو سبحان اللہ بس آخر جملے پہ آتے ہیں جزا کر اللہ اللہ سلامت رکھیں بھائی بھی بڑی محبت سے سنیں میں نے کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں در در پہ جھکنے والا نہیں ایک در پہ جھکنے والا بنایا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں گوشت کھانے والا بنایا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں دودھ پینے والا بنایا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بیس رکھتے پڑھنے والا بنایا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی کو زندہ ماننے والا بنایا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں سور کھانے والا نہیں مدینہ کی خجور کھانے والا بنایا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں صحابہ پہ حملہ کرنے والا نہیں صحابہ کا دفاع کرنے والا بنایا مامن مسلمان بندہ جملہ سنے گا اور سارے مسلمان بیٹھے ہیں غیر مسلم ایسی محفلوں میں نہیں آتے جملہ سنے گا سینہ تانے گا دونوں ہاتھ اٹھائے گا بات مہڑ بری کہنے لگا ہوں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں صحابہ پہ حملہ کرنے والا نہیں صحابہ کا دفاع کرنے والا بنایا اسٹیج والے عباب کے توجہ چاہیے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ عطا کر کے حضور کا غلام بنا کے اسلام جیسا مقدس پرامن مذہب عطا کر کے ان لوگوں میں شامل کر دیا کونو ہاتھ اٹھائیے گا تمام حمد اس رب کے لیے کہ جس نے کلمہ عطا کر کے ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیا جن کی میت کو جلایا نہیں دفنایا جاتا کلمہ عطا کر کے بولو سبحانہ پھر بولو سبحانہ بلند با سے بولو سبحانہ کلمہ عطا کر کے ان لوگوں میں شامل کر دیا جن کی میت کو جلایا نہیں بولو جلایا نہیں دفنایا جاتا ہے آخری صدا بات مکمل کر رہا ہوں میرے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیا جن کی میت کو جلایا نہیں دفنایا جاتا ہے حضور کا غلام بنایا اور کملی والے آقا کو اتنا عالا بنایا عرفہ بنایا عظمت والا بنایا بلند اور بالا بنایا کہ حضور کو بنانے کے بعد اللہ نے خود میرے آقا سے کہا محبوب تجھے نہ بنانا ہوتا تو میں کچھ بھی نہ بناتا بولو سبحان اللہ تجھے نہ بنانا ہوتا تو میں کچھ بھی نہ بناتا الحسنات میڈیا اللہ ہوساؤنڈ نیا کلام پہلی مرتبہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں پہلے اس علاقے میں پہلے ویسے پڑھا ہے پہلی مرتبہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں بات توجہ کے ساتھ سنیے گا اللہ نے میرے آقا کو اتنا عالی بنایا بنانے کے بعد کہا محبوب تجھے نہ بنانا ہوتا تو میں کچھ بھی نہ بناتا توجہ تجھے نہ بنانا ہوتا تو میں کچھ بھی نہ بناتا تجھے نہ بنانا ہوتا تو میں کچھ بھی نہ بناتا شاعر نے اس بات کو لیا اور کلام لکھ دیا شاعر لکھتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ چاند نہ سورج نہ ستاروں کو بناتا پوری نا چاند نا سورج نا میری محنت کو زائع نہ کرنا نا چاند نا سورج نا ستاروں کو بناتا نا بہرِ دلاتم کو نا دھاروں کو بناتا نا موج نا دریا کے کناروں کو بناتا گنشن ہی بناتا نا بہاروں کو بناتا دونوں ہاتھ اٹھائیے گا اگلا جملہ سن کے جزاک اللہ نا چاند نا سورج نا ستاروں کو بناتا نا بہرِ دلاتم کو نا دھاروں کو بناتا نہ موج نہ دریاں کے کناروں کو بناتا گلشن ہی بناتا نہ بہاروں کو بناتا ہوتے نہ محمد تو گماں تک نہیں ہوتا دنیا کا کہیں نہ مونشاں تک نہیں ہوتا اللہ اکبر نہ چاند نہ سورج نہ ستاروں کو بناتا نہ بہرِ دلاتم کو نہ دھاروں کو بناتا نہ موج نہ دریاں کے کناروں کو بناتا گلشن ہی بناتا نہ بہاروں کو بناتا ہوتے نہ محمد تو گماں تک نہیں ہوتا دنیا کا کہیں نام و نشان تک نہیں ہوتا ہر کز نہ زمینوں کے وہ طبقات بناتا نہ لوگ و کلم عرض و سماوات بناتا نہ دن ہی بناتا نہ کبھی رات بناتا سردی نہ وہ گرمی نہ وہ برسات بناتا رانائی یہ دنیا کی جو سوغات ملی ہے صدقے میں محمد کے یہ خیرات ملی ہے ہوتے نہ کہیں برگ و سمر شولہ و شبنم کوثر کا تصفر نہ کہیں چشمہ زمزم زاہد نہ گناہگار نہ جنت نہ جہنم جنات نہ حیوان نہ ہوتے بنی آدم یہ منزل آفاق میں جتنے بھی جنے ہیں سب احمد مختار کے صدقے میں بنے ہیں نہ آگ نہ مٹی نہ ہوا اور نہ پانی بچپن نہ لڑکپن نہ بڑھاپا نہ جوانی دریا نہ سمندر نہ سمندر کی روانی الفاظ بناتا نہ بناتا وہ معانی سب کس کے تصدق میں رقم زیر و زبر ہے حسنین کے نانا ہے وہ داماد عمر ہے خوشبو سے مؤتر جو یہ سہرا کی فضا ہے شب اوڑے ہوئے سر پہ یہ تاریخ ریدا ہے موجوں میں ترنم کہیں جھرنوں کی صدا ہے سوچا ہے کبھی تم نے یہ سب کس کی عطا ہے سنی ویدار ہو بھرپور محبت دکھائیں سوچا ہے کبھی تم نے یہ سب کس کی عطا ہے اللہ نہ دنیا کو کبھی اتنا سجاتا کر نور محمد یہاں تشریف نہ لاتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نہ آگ نہ جزاک اللہ جزاک اللہ نہ آگ نہ مرتی نہ ہوا اور نہ پانی بچپن نہ لڑکپن نہ بڑھاپا نہ جوانی دریا نہ سمندر نہ سمندر کی روانی الفاظ بناتا نہ بناتا وہ معانی سب جس کے تصدق میں رقم زیر و زبر ہیں حسنین کے نانا ہے وہ داماد عمر ہیں خوشبو سے مؤثر جو یہ سہرا کی فضا ہے شب اوڑے گوے سر پہ جو تاریک ردا ہے موجوں میں ترنم کہیں جھرنوں کی صدا ہے سوچا ہے کبھی تم نے یہ سب کس کی عطا ہے اللہ غن دنیا کو کبھی اتنا سجاتا کر نور محمد یہاں تشریف نہ لاتا آج کی محفل کا سب سے بڑا مصرہ ساری محفل کا خرچہ ایک طرف یہ مصرہ ایک طرف دکھ رہے گا اگر کوئی ہاتھ لیچے رہا اللہ غن دنیا کو کبھی اتنا سجاتا کر نور محمد یہاں تشریف نہ لاتا پوری توجہ باقی کے پرندوں میں چہک ان کے سبب سے ہر محترم کی توجہ چاہیے پاکی کے پرندوں میں چہک ان کے سبب سے سہراؤں نے پائی ہے لہک ان کے سبب سے کیا کچھ نہ ملا آل کوئیک ان کے سبب سے اصحاب محمد میں چمک ان کے سبب سے پوری توجہ اصحاب محمد میں چمک ان کے سبب سے ہم سرکارے تو عالم سے پوری توجہ ہم سرکارے تو عالم سے دغا کرتے نہیں ہیں ہم پانچ کو چاروں سے جدا کرتے نہیں نعرہ تکبیر میں خود نعرہ لانا نعرہ تکبیر دمیں حچوں کے عظمتِ صحابہ صحابہ والا اٹھائے دونوں ہاتھ انشاءاللہ جامعہ کوثر بھیے گا عظمتِ صحابہ شانِ صحابہ آخری صدا ایک منٹ بعد مکمل کر رہا ہوں میں نے کہا باقی ہے پرندوں میں چہک ان کے سبب سے سہراؤں نے پائی ہے لہک ان کے سبب سے کیا کچھ نہ ملا آل کو ایک ان کے سبب سے اصحاب محمد میں چمک ان کے سبب سے ہم سرکارے تو عالم سے دغا کرتے نہیں ہیں ہم پانچ سے چاروں کو جدا کرتے نہیں ہیں یہ حسن بھائی کے لئے مصرہ کیا شانِ محمد ہے بھلا کون بتائے سورج کے مقابل پہ دیا کون جلائے جو نات کہیں رب نے بھلا کون سنائے قرآن کی آیات کو لکھ کر کوئی لائے میں نات کہوں بس کے میرے بات نہیں ہے میں کیا ہوں فرشتوں کی بھی اوقات نہیں ہے میں نات کہوں بس کہ میرے بات نہیں ہے میں کیا ہوں فرشتوں کی بھی اوقات نہیں ہے ہے خالق اکبر کی رضا کون محمد میں کہوں گا ہے خالق اکبر کی رضا کون آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے محمد تاکہ پتہ چلے گاج والے گاج وج کے حضور کا نام لے رہے ہیں ہے خالق اکبر کی رضا کون آقا کا نام لو نامہ یا مال میں لکھا جائے گا ہے خالق اکبر کی رضا کون ہے خالق اکبر کی رضا کون سٹیج والے احبابی محبت سے ہے خالق اکبر کی رضا کون بجزاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے خالق اکبر کی رضا کون محمد ہر درد کی ہر غم کی دوا کون محمد ہر حال میں محبوب خدا کون محمد ہے خلقت دنیا کی وجہ کون محمد ثابت ہی نہیں حق کے فدق پیارے نبی سے روتے ہو اگر اب بھی تو پھر پوچھو علی سے آخری مصرہ سننی نظریاتی بندہ کان کھول کے سینہ تان کے میرا مصرہ سنے میں نے کہا ثابت ہی نہیں حق کے فدق پیارے نبی سے روتے ہو اگر اب بھی تو پھر پوچھو علی سے نالین محمد کی وہاں تک ہے رسائی جبریل کی پرواز جہاں کام نہ آئی دیتا ہے جہاں نور فقط نور دکھائی اصحاب محمد کا میں نوکر ہوں اے بھائی بات آگئی عقیدے کی ہو سکے تو دونوں ہاتھ اٹھائیے گا نالین محمد کی وہاں تک ہے رسائی جبریل کی پرواز جہاں کام نہ آئی دیتا ہے جہاں نور فقط نور دکھائی اصحاب محمد کا میں نوکر ہوں اے بھائی اصحاب محمد کا میں نوکر ہوئے بھائی مانا کے علی دوشے پیمبر پہ چڑھے ہیں صدیق نبوت کے مسلحے پہ کھڑے ہیں مانا کے علی دوشے پیمبر پہ چڑھے ہیں تر مبارک تھا سجد اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے حضور آگے صحابہ پیچھے کرفرض اپنا ادا رہے تھے محول ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے حسین پشتے نبی پہ چڑھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے کیا ملے گی جنت پیے گا کاؤسر ملے گی جنت پیے گا کاؤسر ملے گی جنت پیے گا کاؤسر ملے گی جنت حسین پشتے نبی پہ چڑھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے کیا ملے گی جنت پیے گا کاؤسر اب جو کاؤسر پینا چاہتا ہے جنت میں جانا چاہتا ہے وہ انشاءاللہ اگلا مصرہ سن کے دونوں ہاتھ اٹھائے گا حسین پشتے نبی پہ چڑھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے کیا ملے گی جنت پیے گا کاؤسر ملے گی جنت پیے گا کاؤسر تک رہے گا کوئی ہاتھ نہیں چڑھ رہا ملے گی جنت پیے گا کاؤسر اسی کو معاشر میں چین ہوگا نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا جزاک اللہ تیری محرمانی ہے جزاک اللہ سبحان اللہ کیا نہیں ہے جزاک اللہ اللہ سلامت رکھے کربلا کا شاہ حسین اٹھا دونوں ہاتھ اور بول واہ حسین کربلا کا شاہ حسین میں کالے کپڑے پہن کے کہہ رہا ہوں واہ حسین تو بھی کہے کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین جزاک اللہ حسین پشتے نبی پہ چڑھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے کیا ملے گی جنت پیے گا کاؤسر اسی کو معاشر میں چین ہوگا نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا کون حسین آج ذکر حسین سن اسٹیج والے حباب کی توجہ چاہیے میں منقبت حسین پڑھنے لگا ہوں کون حسین حسین سید حسین آقا حسین ملجا حسین ماوہ حسین مرشد حسین مولا حسین آلہ حسین آلہ حسین مہر و وفا کی ہستی حسین سبر و رضا کی ہستی حسین جود و سخا کی ہستی حسین شرم و حیاء کی ہستی حسین دی ہے حسین ایمہ حسین دل ہے حسین حیجان حسین ایسار میں نمائیہ حسین خوشبو ہے اور گلستا حسین پاغے نبی کی خوشبو حسین میرے علی کی خوشبو حسین سے ہر ولی کی خوشبو حسین ہے زندگی کی خوشبو حسین مالک ہے خلد کابی حسین منزل ہے راستابی حسین سایہ ہے اور گھٹابی حسین بخشش ہے اور عطابی حسین قرآن کے جیسی آیت حسین عزت حسین عظمت حسین میرے نبی کی چاہت حسین ہم سب کی ہے محبت حسین سی کا خراج بھی ہے حسین سج کا مزاج بھی ہے حسین زندہ تھا آج بھی ہے عقیدہ 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 حسین زندہ تھا آج بھی ہے بابا جی حسین زندہ تھا آج بھی ہے حسین زندہ تھا آج بھی ہے حسین ملت کا تاج بھی ہے حسین جنت کا شاہزادہ حسین پاکی کا ہے لبادہ حسین سید کا خانوادہ حسین ہے زندگی کا جادہ حسین امت کی آبرو ہے حسین حقصد کی گفتگو ہے حسین باطل کے دو بدو ہے حسین تاہش رسر خرو ہے حسین عظمت کا استیارہ حسین پیارہ بہت ہی پیارہ حسین بس ایک ہی زتارہ حسین بنتا نہیں دوبارہ حسین بنتا نہیں دوبارہ حسین بنتا نہیں دوبارہ حسین وحدت کا جام نادر حسین آلی مقام نادر حسین میرا امام نادر حسین کو ہے سلام نادر آقا سے پوچھ عزت حسین کی صحابہ سے پوچھ تربیت حسین کی فرشتوں سے پوچھ طہارت حسین کی ولیوں سے پوچھ ولایت حسین کی عابدوں سے پوچھ عبادت حسین کی غلاموں سے پوچھ انعیت حسین کی سخیوں سے پوچھ سخاوت حسین کی جنتیوں سے پوچھ کی عادت حسین کی شیمر سے پوچھ جرت حسین کی سیاد سے پوچھ استقامت حسین کی یزید سے پوچھ رفت حسین کی زین العابدین سے پوچھ نسبت حسین کی زین العابدین سے پوچھ وسیعت حسین کی عباد سے پوچھ طاقت حسین کی مسلم سے پوچھ رفاقت حسین کی حبیب سے پوچھ بشارت حسین کی آن سے پوچھ حمد حسین کی مجمع کھڑا بھی ہو جائے قاد چھوٹی ہے مصرہ بڑا ہے پر کھڑے بھی ہونا کونوں ہاتھ اٹھانا انشاءاللہ اسٹیج والے بھی اور مجمع والے بھی آن سے پوچھ حمد حسین کی خاضی سے پوچھ شہادت حسین کی اور سننی سے پوچھ محبت حسین کی دو میں ہاتھ چوکے جواب دو واہ حسین واہ حسین نعرہ لگائیں بھئی ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے صرف سننی سے پوچھ محبت حسین ہاتھ اٹھا کے بولے گا حسین کی صرف سننی سے پوچھ محبت ہاتھ اچھے 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 صرف سننی سے پوچھ محبت کسی نے جب بھی یہ کہا یزین تھا حسین ہے تو سن کے آ گیا مزا یزین تھا حسین ہے کسی نے جب بھی یہ کہا یزین تھا حسین ہے تو سن کے آ گیا مزا یزین تھا حسین ہے یزین ہو گیا فنا حسین کو ملی بکا اے بچہ بچہ بولتا یزین تھا حسین ہے یزین اور حسین میں تھا کیا فرق اگر کہا حسینی مان کا جس نے دودھ پیا ہے وہ دونوں ہاتھ اٹھائے گے انشاءاللہ جزید اور حسین میں تھا کیا فرق اگر کہا تو بولی میری والدہ یزین تھا حسین ہے بس آخری مسئلہ کلمہ باقی ہے ازان باقی ہے کون کہتا ہے ہم ذکر حسین نہیں کرتے سن لیے آپ نے آخری مسئلہ شادی کو دعوت دے رہا ہوں کلمہ باقی ہے جوتے مسئلہ پہ ہاتھ اٹھانا کلمہ باقی ہے ازان باقی ہے انہی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے وہ میرے حسین کے ذکر کی محفل ہوتی ہے یہاں بھائیو اسی لیے تو یہ پاکستان باقی ہے حسین کے نام کی تصویر بڑھتا رہتا ہوں اسی لیے تو میرے بھائیو بھائیو